مرکرشن رادے رادے ایک بات کنیہ کو جکھ چڑھ گئی کہ میں اپنا چتر بنواؤں گا یہ بات کانہ نے مئیہ بولی چتر بنواؤں گا کیا کرے گا کنیہ بولی اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں میں تو چتر بنواؤں گا مئیہ کنیہ کو ایک عورت کے پاس لے گئی جس کا نام چترہ تھا وہ چترہ ایسا بناتی تھی کہ کوئی پہچان بھی نہیں پاتا تھا کہ اصلی کون ہے مئیہ کنیہ کو چترہ کے پاس لے گئی اور کہا کہ کنیہ کے ایک چتر بنا دو چترہ نے کنیہ کو آج تک کبھی نہ دیکھا تھا لیکن جیسے اس نے کنیہ کو دیکھا وہ دیکھتی رہ گئی اور من مستوچنے لگی اتنا پیارلیل ہے اور بہت بریم میں کھو گئی جب مئیہ نے چترہ کو ٹھکاٹی تب کہیں جا کر اس کی تندرہ بھنگ ہوئی چترہ نے کانہ کو سیدھے کھڑے یا بیٹھ جانے کو کہا لیکن کانہ تیڑے ہونے کارن بابا تیڑے ہی کھڑے ہو جاتے یا تیڑے ہی بیٹھ جاتے کانہ بولے چتر بنانا ہے تو ایسے ہی بناو میں تو ایسے ہی تیڑوں میڑوں ہوں لیکن جب چترہ نے کانہ کی صورت دیکھی تو ان کی شرارتیں ان کی آنکھوں میں بس گئیں چترہ کا چتر کانہ میں کہیں کھو گیا مئیہ کانہ گھر لے کا چلی آئی اور چترہ سے بولی چتر بنا کا کل ہمارے گھر لے آنا لیکن چترہ جب بھی کانہ کا چتر بناتی تو رونے لگ جاتی اور سارا چتر خراب ہو جاتا کسی طرح اس نے ایک چتر بنایا اور مئیہ کی گھر گئی جب مئیہ نے چتر دیکھا تو خوشی کے مارے جھو مٹی اور چترہ کو وچن دے دیا چترہ بولی چترہ بولی تو جس کا چتر بنبایا ہے اسی کو دے دے مئیہ یا باسونگا رونے لگے اور بولی تو چاہے میرے پران مانگ لے پر کانہ کو نہیں چترہ بولی مئیہ تو اپنا وشن توڑ رہی ہے مئیہ روتے ہو بولی تو کانہ کسامان کچھ بھی مانگ لے میں دوں گی چترہ بولی تو کانہ کسامان جو بھی وستو ہو وہ مجھے دے دو مئیہ گھر کے باہر اور اندر ہر جگہ دیکھا پر کانہ کسامان کچھ نہ ملا اتنے میں کانہ چترہ کو تھوڑے کونے میں جا کر بولے دیکھ تو مجھے لے جائے گی تو میری مہ مر جائے گی چترہ بولی اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی تب کانہ نے چترہ کو سمجھایا کہ میں تو برج میں آیا ہی اس لیے ہوں تو کیا جو بھی مجھے کوئی بار دل میں یاد کرے گا میں خود اس کے سامنے آ جاؤں گا میں سب گوپیوں کا لالا ہوں اور میری تو بہت ساری مئیہ ہے تو بھی تو میری مئیہ ہے اور میں اپنی مئیہ کو روتی نہیں دیکھ سکتا کانہ کی بھولی والی باتوں میں چترہ ریج گئی اور بولی جب بلاؤں گی تب آئے گا نا تب کانہ بولے تیرے سو آؤں گا تب چترہ خوش کر مئیہ سے بولی ایرے مئیہ میں تو مذاب کر رہی تھی مجھے تیرا لالا نہیں چاہیے یہ شنکر مئیہ میں جان آگئے یہ گوپی کا کرشن کے پرتی انویہ آگا مئیہ کے کرشن کے پریم کی نیلا عدود اور بلکشن درشتہ تھا آشکر تیاز کے جان کارے اچھے لگی ہوگی ایسی اور روچک کتھایاں جان کارے جاننے کے لئے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آگنگ پرسکانہ مت بھولے گا ہم ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کلے رادے رادے